دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا یا ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا لیکن ہاتھ اٹھانے سے قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں چونکہ حدیث شریف میں ہے اِنَّ اللَّهَ حَيِّيُّ كَرِيمُ الْقُلُ اللہ بڑا باہیا ہے اور اللہ بڑا کریم ہے يَسْتَحْيِي مِنَ الْعَبْدُ اپنے اس بندے سے حیاء کرتا ہے کہ جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے کس چیز کے لحاظ سے حیاء کرتا ہے کہ اس کے اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا کہ رب ان ہاتھوں کو خالی واپس لوٹائے اللہ کو حیاء دی اس بریاد پر یعنی ہاتھ اٹھا کے مانگنے میں مزید رحمت کے ملنے کے چانسز ہیں اور دعا تو بندہ علیدہ مانگے تو پھر بھی دعا ہے لیکن جب اجتماعی طور پر مانگے جیسے اب اجتماعی طور پر الہاج منظور صاحب کے لیے دعا کا احتمام کیا گیا اس کا سبب کیا ہے صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف ہے مجتمع قوم فی بیتن میں میوت اللہ جتلون کتاب اللہ ویتدار سونہو بینہم اللہ نزلت علیہم السقینہ وغشتهم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وذکرهم اللہ فی من اندہو یہ صحیح مسلم میں ہے یہ ہے دلیل کہ یہ کیوں احتمام کیا گیا یہ کیوں کیا جاتا ہے یہ کہاں لکھا ہے صحیح مسلم میں ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے مجتمع قوم فی بیتن میں بیوت اللہ گرائمر کے لحاظ سے مطلب یہ ہے صدی پہلی ہو یا پندرنی ہو سرزمین حرمین شریفین کی ہو یا پاکستان کی ہو دن کا وقت ہو یا رات کا میری امت کے کچھ افراد فی بیتن میں بیوت اللہ اللہ کی زمین پر کہیں بیٹھ کر وہ یتلون کتاب اللہ اللہ کے قرآن کی تدابت کرے ویتدارسونہ بینہوں پھر اس کا درس دے قرآن کا مطلب بتائے تو اتنا کرنے سے قیامت تک کے لیے احتمام اللہ کی طرف سے ہوتا رہے گا کس چیز کا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چار احتمام اللہ اس جگہ کے لیے فرمائے گا جہاں وہ بیٹھے ہیں کسی صدی میں کسی زمانے میں کسی وقت میں اللہ نازلت علیہ السکینہ سب سے پہلے تو رب ان پر سکون کی بارش برسائے گا غاشیت غمر رحمہ دوسرے نمبر پہ رحمت ان کو ڈھانپ لے گی حفت غمر ملائکہ فرشتے آکے اس جگہ کا تواف کریں گے جہاں اندر بیٹھے ہوئے خاکی ہیں مگر ارد گرد چکر لگانے والے نوری ہیں جنہیں رب نے آسمانوں سے بھیجا یا کہ پندروی صدی ہوگی یا بیسوی سرکار کی طرف سے یہ احتمام کروایا گیا ہے اور چوتھا فرمائے ذاکرہم اللہ فی منندہ رب زرجرال فرشتوں کے سامنے فخر کے طور پر ان میں سے ہر ایک کا نام بھی لے گا ذکر کرے گا فی منندہ جو فرشتے اللہ کے دربار میں حاضر ہیں فرامن فرام بیٹھا ہے فرامن فرام آیا ہے ان کی حاجات تھی ان کے کام تھے ان کی مصروفیات تھی ان کی بیماریاں تھی ان کے عارضے تھے لیکن فرشتوں یہ پھر بھی آ بیٹھے اور تلاوت قرآن اور بیان قرآن کہ اندر سنا خانی مصطفیٰ علیہ السلام میں یہ مشغول ہو گئے تو جس وقت یہ احتمام چاروں ہو جاتے ہیں اب جو دعا مانگی جائے گی اس دعا پر پھر زیادہ برکتوں کا نزول ہوگا کہ جب رب نام لے رہا ہے کہ فلان فلان بیٹھے ہیں فرشتوں کو فخر سے بتا رہا ہے دیکھو آئے ہیں بیٹھے ہیں گرمی میں آئے ہیں اور فرشتے کچھ تواف کر رہے ہیں رحمت بھی آگئی بخشش کی ہوایں چل گئیں تو ایسے میں جب یہی منگتے مانگنا شروع کر دیں گے جن کا نام لے کے رب رب العرش فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے تو پھر قوی امیر ہے جن پہ فخر کر رہا ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ بھی رحمتوں سے مانگو فرما دے گا